اسی میں ایک بات چل پڑی ہے تو خط جب لکھا جاتا ہے تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت ہے جب بھی آپ کسی کو کوئی تحریر لکھیں تو شروع میں کیا لکھیں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیغمبروں کی سنت ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں لکھ رہے کہ بھئی ایسا نہ وہ کاغذ کہیں نیچے گر جائے اور بید بھی ہو جائے کسی کے پاؤں کی نیچے آ جائے تو اس کا مطلب پھر تو اللہ کا نام کہیں بھی لکھا بولو بھئی جائے گا ہی نہیں بھئی آپ لکھیں وہ اس کو پڑے جو بھی ہے اگر اتفاق سے کہیں گر گیا تو اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمارے نبی نے جو غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھیں اس میں بھی اللہ کا نام لکھا ہے حالانکہ اس میں یہ ڈر تھا کہ پھار دیں گے بید بھی کریں گے سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا کو خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ لکھی ملکہ سبا کو وہ تو غیر مسلم تھی اس بات کا بھی امکان تھا وہ بے ادبی کریں تو امکان اور وہم کی بیس پر ہاں سو فیصد کسی کو یقین ہو کہ یہ ایسا کرے گا پھر انسان احتیاط کر لے بعض وہمیوں کو دیکھا ہے روڈ پہ چلتے چلتے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بھی اخبار پہ اللہ کا نام تو نہیں لکھا ہوا اٹھا اٹھا کے اس کو اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں اوہ بھائی اپنا کام کرو جاؤ یہاں سے واضح طور پر خود سے نظر آ جائے کہیں ایک کاغذ پڑھا ہوا ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے واضح خود سے پھر آپ اٹھا کے اس کو رکھ دیں نہیں تو اپنا کام کرو بھائی ایسے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہوا ہے زمین پہ دیکھو چیونٹی بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی اسلام میں جائز بولو نا یار نہیں اگر وہ تنگ نہیں کر رہی خام خامے آپ چیونٹیوں کو مارنا شروع کر دیں یہ غلط ہے لیکن یہ اتنا وہم میں آ جانا کہ چلتے چلتے یہ دیکھنا کہ کہیں مجھ سے کوئی چیونٹی نہ آ جائے میرے پاؤں کے نیچے یہ زیادتی ہو جائے گی یہ کیا ہو جائے گی بھائی جاؤ جو چیونٹی آ گئی مکوڑے آ گئے خود سے آ رہے آنے دو ٹھیک ہے نا ہاں جان جان کر بلا وجہ چیونٹیوں کو تلاش کر کر کے مت مارو اگر وہ تکلیف نہیں دے رہی ہیں اگر گھر میں کیڑے مکوڑے ہیں تو ان کو مار سکتے ہیں آپ محلے میں گلیوں میں کیا کر رہے ہیں آپ کو کوئی ٹینشن تھوڑی دے رہے ہیں لیکن اب کیا ہے آپ چلتے چلتے دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں کوئی مکوڑا میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے کوئی چیونٹی نہ آ جائے تو چھوڑو بھائی آنے دو آنے دے کچھ نہیں ہوتا اس سے کوئی مکوڑا مکوڑا